کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے میرا لشکر بڑا لمبا چوڑا ہے اور فرمانے لگے لوگوں آدھ میں غریب ہوں میرا لشکر غریب ہے میرے مجاجد غریب ہے میری فوج لادار ہے اتھیار نہیں سواریوں کا انتظام نہیں کون ہے جو آدھ میری فوج کے لیے میری لشکر کے لیے سواری کا انتظام کرے خدا کی قسم نبی کا نوکھا غلام نبی کا ممتاز غلام نبی کا منفرد غلام سیدنا عثمان پھر کھڑے ہو گئے رس کیا یا رسول اللہ قبول فرما عثمان آج دو سو اونٹ پیش کرے گا ہم میں سے کوئی ہوتا تو اسی وقت چودری بن کے کھڑا ہو جاتا ہے بھئی کہ اور بھی بولے میں ہی بولتا جاؤں فلاں کہاں گیا فلاں کہاں گیا سارے مر گئے بولتا کوئی نہیں تیسری مرتبہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مدینہ پاک ہو اور لوگوں اندادہ لگاؤ مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہو دینے والا عثمان ہو تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا کون ہے جو میرے لشکر کا انتظام کرے سواری دے سواریاں دے ہتھیار کا انتظام کرے ریشن کا انتظام کرے سیدنا عثمان ظنورین رضی اللہ تعالیٰ نوٹ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قبول فرماؤ میں تین سو اونٹ پیش کروں گا آج عثمان کے ماننے والے دنیا میں کتنے لوگ ہیں اللہ کی دھرتی پہ کتنے امیر آدمی ہیں کتنے کارخانے دار ہیں کتنے کاروباری ہیں کتنے آڑتی ہیں داختر کتنا کھا جائیں افسر کتنا ہی کھا جائیں بچے کتنا ہی برباد کر دیں بچے تمام دنیا بھی لگویات میں کتنا ہی شرف کر دیں اللہ کے نام پہ اگر ایک چون ہی دنیا آ جائے ہم کتنا سوچتے ہیں آج میرا تیرا یقین نہیں کہ اللہ پاک کو دے رہے ہیں اللہ پاک بے حسابہ کام نہیں کرتا وہ ایک لیتا ہے تو ستر موڑتا ہے عثمان کا یقین ہے میں جس ذات کے لیے دے رہا ہوں میرا منشاہ پروردگار عالم کی رضا ہے اور مانگنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خشنوڑی ہے اس موقع پہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان رہنے دے یار تھر جا کسی اور کو بھی بولنے دے اکیلا سیدنا عثمان ہے عثمان غنی کی ذات اقدس ہے کہ حضور نے ساری زندگی میں جس کو یوں فرمایا کہ تو تھر جا رہنے دے اب بہت ہو گیا ہے ہر معاملے میں رکتا اور نرالہ ممتاز سخاوت میں نرالہ سبر میں نرالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدین پاک میں تشریف لے گئے ہجرت فرماتے مدین پاک کے اندر اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے میچھے پانی کا ایک ہی کنوا یہودی کے قبضے میں یہودی اس کا مالک ہے مہنگے گاموں پہ پانی بیچتا ہے اگر مسلمان مرد عورت مکہ سے لٹ پٹ کر کے گئے جہداد گئی کاروبار گیا دھندہ گیا وطن گیا تمام چیزیں ختم ہو گئی غریب لوگ پانی نہیں ملتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحاب اکرام پیاسے ہیں صحاب اکرام کے بچے پیاسے ہیں دریاء کرم جوش میں ہے فرمائے پینے جو یہ کنوا خرید کر میرے حوالے کریں میں جلت میں عالی درجے کی نہروں کا وعدہ کرتا ہوں سیدنا عثمان زنورین غزی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو جا کے کہا کہ اس کوئے کا سودہ کر لے یہودی جان گیا یا اپنے نبی سے کوئی خوش خبری سن کر آیا اس نے کئی گنے دام مانگے وہ جانتا تھا مسلمانوں کیا بات کہوں دل کی کبھی یہودی کو یہ یقین تھا کہ یہ اپنے نبی کے فرمان پر جان لڑا دیتے ہیں نبی کی زبان سے جو بات نکلی اس کو پورا کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے تن من دن تمام چیزیں قربان کرتا کبھی یہودی کافر کو یہ یقین تھا کہ یہ نبی کے سچے غلام ہیں پکے غلام ہیں مر جائیں گے مگر حضور کے فرمان کو نہیں ٹلائیں گے اور آج خود مسلمان کو یقین نہیں کتنی حدیث پاپ کی کتابیں ہیں کتنے واقعات ہیں بس دل اندر سے کہتا اوہ میاں سنتے ہی رہتے ہیں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے کوئی بات نہیں یہودی نے سوچا کہ یہ انوکی بات سن کر آیا عجیب و قریب بات سن کر آیا کہیں گناہ دام مانگے سوڑتا ہو گیا سیدنہ عثمان تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ اور عرص کیا یا رسول اللہ جو وہ قوہ خرید کر آپ کے حوالے کر دے اس کو کیا ملے گا فرمایا جنت کے آلہ درد جو کہ چشموں کا ویدہ کرتا ہوں نہروں کا ویدہ کرتا ہوں حضرت عثمان نے عرص کیا میں نے وہ قوہ خرید لیا ہے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں مدینہ پاک میں نماز کی بڑی تکلیف ہے شہر یہودیوں کا تھا زمین تمام یہودیوں کی تقریبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کے لئے تکلیف ہے جماعت کے لئے تکلیف ہے نماز کے لئے تکلیف ہے کوئی میرا اور آپ کا زمانہ تو نہیں تھا کہ مسجد بنے یا نہ بنے جو بن جائے وہ بھی ویران پڑی رہے کوٹھی آباد بنگلہ آباد مکان آباد دکان آباد کارہان آباد مسجد ویران وہ ایسا وقت نہیں تھا انشاء فرمہ احمد نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے جو مجھے مسجد کے لئے زمین خرید کر دے مجھے مسجد بنا کر کے دے میں جنت میں آلہ دردے کے مکانوں کا ویدہ کرتا ہوں محلات کا ویدہ کرتا ہوں جنت کے مکان اور محلوں کا ویدہ کرتا ہوں حضرت عثمان اٹھے اور بے شمال رقم خرج کر کے حضور کو مسجد کے زمین خرید کر دیں اور جیسا کہ میں نے پسلے جمعہ کو عرض کیا تھا وہ خیرات الگ ہے ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد ان تین سو انٹوں سے اس کونے سے اس مسجد سے اور رات دن کے صدقہ خیرات کرنے سے مسلمانوں کی بھیلائی اور کپڑا پہنانے سے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے سے وہ خیرات الگ ہے کہ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد فرماتے ہیں جنابِ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پینی بے شمار مقامات پر بشارت عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے عمرے کے ارادے سے تشریف لائے اور پانچ چار میل کے فاصلے پر آپ نے قیام فرمایا مکہ مکرمہ سے اللہ پاک ہر مسلمان کو بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے اور زیارت کر کے اس کے بعد بیت اللہ کی جو غیرت ملی ہے اس کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے کفارِ مکہ نے آپ کو روک دیا کہ ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا چودہ سو صحابہ اکرام کی جماعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رک گئے آپ نے حلال فرمایا کون ہے جس کو میں مکہ والوں کے پاس باتچیت کے ذریعے باتچیت کرنے کے لئے بھیجوں آپ نے فرمایا کہ کون ہے جس کو میں بھیجوں کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں سے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ فاروق عاظم کو بھیجو رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا فاروق آپ جائیں مکہ میں عرض کیا یا رسول اللہ جانے سے مجھے انکار نہیں جانے سے مجھے قطن انکار نہیں میں چلا جاؤں گا لیکن معاملہ بنے گا نہیں بگڑے گا جو چھڑے گا میں اس کو رگڑ دوں گا بات خناب ہوگی میرے یہاں یہ یہی والا تو کھاتا ہے ہی نہیں نا میں تو یوں جانتا ہی نہیں کہ یوں کر لیا کرو یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے کہا یوں شو میرے پاس نہیں میں تو پھرشیدہ تکانے لگاؤں گا وہ عقلیں گے ادھر آپ مجھے بھی جانتے ہو میں بھی قریش کا بیٹا ہوں خطاب کا بیٹا ہوں میں پھر وہ رگنا چلا ہوں گا ان کو یاد رکھیں گے حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے تیرے جانے سے دھولتا لبسان ہوگا کئی صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ عثمان کو بھیجو رضی اللہ تعالیٰ حلیم التبہ آدمی ہے مکہ والوں پہ بڑے احسانات ہیں مکہ کا تادر ہے بہت بڑا امیر کبیر آدمی ہے لحاظ ہوگا مروت ہوگی آپ نے حضور تثمان کو اپنا سفیر بنایا سبحان اللہ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جو امام الانبیاء کا سفیر بنے کتنا بختو والا ہوگا وہ جمعان جو کالی کملی والے کا قاسد میں مکہ والوں کے پاس چلے گئے جب حضرت عثمان رخصت ہوگئے تو کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ جی عثمان مزے کر گئے پوچھا کیسے کہا جی تواف کر رہا ہوگا حضرت عثمان کو بوسے دے رہا ہوگا مزے کر رہا ہوگا آپ نے فرمایا بلکل نہیں عثمان میرے بغیر قطن تواف نہیں کرے گا یعنی اتنی والہانہ محبت اتنا بڑا جذبہ تھا صحابہ اکرام میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا ہو حضور نے بغیر پوچھے فرمایا کہ عثمان میرے بغیر بلکل تواف نہیں کریں گے اور ادھر وہی ہوا جب حضرت عثمان مکہ میں گئے تو انہوں نے کہا چل تو تو تواف کر لے بات سیت بعد میں کریں گے عمرہ کر لے بیت اللہ تو زیارت کر ہم دروازہ کھول دیتے ہیں اندر چل نفل پڑ کہنے لگا میں بیت اللہ میں جاؤں گا ہی نہیں تم نے میرے آقا کو روک دیا اور مجھے لے کے جاتے ہو اب ہے آگے توجہ کرنے والی بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں بڑی دیر لگ گئی غلط خبر اڑ گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا امام الانبیاء مہبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ لگا تکلیف ہوئی آپ نے تمام صحابہ کرام سے فرما آہو میرے ہاتھ پہ موت کی بیت کرو میں عثمان کی خون کا بدلہ لوں گا میں عثمان کے قتل کا بدلہ لوں گا میرا پیارا عثمان میرا داماد عثمان میرا عثمان غنی میرا مدینے کا سخی میرا بہت بڑا امیر کبیر آدمی میرا حیاء والا عثمان مکہ والوں نے شہید کر دیا میں بدلہ لوں گا آؤ جس نے موت کی بیت کرنی اور وہ میرے ہاتھ پہ بیت کرے اندازہ لگاؤ کہ خون عثمان سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان سے کتنی محبت ہے چودہ سو صحابہ اکرام نے حضور کے ہاتھ پر بیت کی ہے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے تیار ہو گئے صحابہ اکرام سارا لسکر تیار ہے اب اندازہ لگاؤں میں نے گزشتہ جمعی کو بتلایا تھا کہ حضرت عثمان اتنے عدب والے تھے جس عاد کو حضور کے ہاتھ پر بیت کے لئے رکھا تھا ساری عمر اس عاد کا اکرام کیا افترام کیا دب کیا اپنی شرمگاہ کو لعلگ نے دیا اور آج ایک اور نرالی بات سنو جب چودہ سو صحابہ اکرام بیت کر چکے ابو بکر نے بیت کر لی فاروق آدم نے بیت کر لی حضرت علی نے بیت کر لی تلہ زبیر نے بیت کر لی حضرت سعاد ابی وقعات نے بیت کر لی عبد الرمان ابن عوف نے بیت کر لی کمام صحابہ اکرام بیت کر چکے اس کے بعد حضور نے فرما لوگوں میری طرف جان کرو اپنے ہاتھ مبارک کو یوں فرما یہ ہاتھ عثمان کا سمجھو اندازہ لگا اس جوان کے مقدر کا کہ حضور اپنا ہاتھ اس کا ہاتھ بتائے فرمایا لوگوں یہ میرا ہاتھ نہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اپنے بائے ہاتھ پہ رکھے فرمایا میں اس بیت میں عثمان کو شامل کرتا ہوں جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا اور بیت میں شامل کیا ادھر اللہ پاک نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ چودہ سو مسلمان میرے عثمان کے خون سے پیار کرتے ہیں کالکملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے خون سے پیار کرتے ہیں عثمان کے شکل اور صورت سے پیار کرتے ہیں عبادائی اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهُ عبادائی اِنَّ الَّذِينَ اے فاروقی اے ابو بکل اے علی مرتضی اے تلحہ زبیر تمام صحابہ اکلام آن آج تم نے بظاہر میرے محبوب کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے میں کہتا ہوں میں خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اندازہ لگاؤ ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بتایا پروردگارِ عالم کا دریائے کرم جوش میں آ گیا نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بتا دیا ید اللہ آئی فوقعیدیہم عثمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ کو آپ نے بتایا میرے محبوب تیرے ہاتھ کو میں اپنا ہاتھ بتاتا ہوں مسلمانوں اور بیعت کرنے والوں تم نے مجھ خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے میں پروردگار کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور جاؤ عثمان کی خون سے پیار کرنے والوں عثمان کی شکل و صورت سے پیار کرنے والوں میرے عثمان کی خون کا بدلہ لینے کے لیے لڑنے والوں تیاری کرنے والوں آؤ آج میں تمہیں بغیر لڑائی کے بغیر جھگڑے کے بغیر تلوار چلے بغیر قتل و قتال کے بغیر خون بہائے آج میں تمہیں بہترین تمغہ عطا کر دیتا ہوں فرمایا اللہ قدر رضی اللہ عن المؤمنین البتہ تحقید مجھے اپنی کبریائی کی قسم اور خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرنے والوں مجھے اپنی علویت کی قسم مجھے اپنی قدرت کاملہ کی قسم مجھے اپنی خدائی کی قسم میں تم سب سے راضی ہو گیا سارے مسلمانوں سے نہیں جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے اللہ کے نزدیک عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی عظمت دیکھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عثمان کے خون کی عظمت دیکھو اور صحابہ اکرام کے نزدیک عثمان غنی کی خون کی عظمت دیکھو یعنی اللہ کے یہاں عثمان کا کتنا بڑا مقام ہے اور نبی کے یہاں عثمان غنی کا کتنا بڑا مقام ہے اور صحابہ اکرام میں عثمان غنی کا کتنا بڑا مقام ہے آج کے مسلمانوں کو کیا پتا عثمان کون تھا کس ہستی کا مالک تھا تمہیں تو صرف اتنا پتا ہے میری دکان کہاں ہے میرا مکان کہاں ہے میرا کھوکھا کہاں ہے میرا چار پیسے کا ڈھنڈا کہاں ہے تم کیا جانو کہ عثمان کون تھا اب یہ بات ذہن نشین کر لی آپ نے کہ خون عثمان کی اللہ کے یہاں کتنی قدر خون عثمان کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کتنی قدر اور خون عثمان کی صحابہ اکرام میں کتنی قدر اور اللہ نے قدر کرنے والوں کو پھر کیا دیا دنیای میں سرمان جائے میں تم سب سے راضی ہو گیا اور میں نے کسی وقت میں کہا ہوگا کہ عثمان کے نیچے توجہ کرنا جملے یاد رکھو عثمان کے نیچے اور اللہ کے دھرتی کے اوپر عثمان جتنا صبر کرنے والا ایک بھی آدمی نہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آدھ تک نہیں قیامت تک عثمان کے مقابلے میں صبر کرنے والا کوئی نہیں اس لیے کہ جب مدینہ منورہ میں گڑبر ہوئی اور باغیوں نے محاصرہ کیا بائیس لاکھ مربع میل پہ عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی حکمران ہے فوج ہے پولیس ہے اور اندازہ لگاؤ جس کا بدلہ اور جس کی جان بچانے کے لیے شیرِ خدا علی مرتضی کھڑے ہوں جو ترے خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دے بار بار تشریف لائے عثمان اجازت دو میں ایک ہاتھ سے ان باغیوں کو ساتھ کر دوں گا اندازہ لگاؤ شیرِ خدا جس کا ہمہتی ہو اسے اور کیا چاہیے اور آگے بھرو جس کا پہرہ دینے کے لیے جس کی پہرے داری اور جس کی چونکی داری سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کر رہے ہو اور جس کی پہرے دار فاطمہ کے لخت جگر ہو اس کی حضمتوں کا کیا کہنا اجازت دو مدینے میں فساد ہو گیا اندازہ لگاؤ اسمال باغیوں کو مارنے کی بھگانے کی پیٹنے کی قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور خود اٹھارا دل کا بھوکا اسمال سارا معاملہ ذہن نشین رکھا کرو جب بات کا مدہ آتا ہے اندازہ لگاؤ جس نے ایک کے ایک وقت میں تین سو تین سو اونٹ صدقے کیے ہو جس نے میٹھے کوئے کا پانی خرید کر کوئہ حوالے کیا ہو جس نے مدینے میں مسجد اور زمین خرید کے دی ہو جس نے ہر وقت مسلمانوں کی امداد کی ہو جس نے نبی کی بیٹیوں کا جہیز مہیا کیا ہو آج اٹھارا دن کا بھوکا اٹھارا دن کا پیاسا عثمان اپنے گھر میں محاصرے میں پڑا ہوا ہے چاروں ترم مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام بڑے مجبور کبھی کوئی صحابی آتا ہے کبھی علیہ مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہی جادت دو میں ابھی ان کا کام کر دیتا ہوں کبھی حسن حسین فرماتے ہی جادت دو امپاتمہ تنزہرہ کے لخت جگر ہے امام الانبیاء کے نواسے ابھی دیکھو کیا بنتا ہے سوج موجود ہے پولیس موجود ہے صحابہ اکرام موجود ہے بڑے بڑے بہادر موجود ہے بڑے بڑے شیر موجود ہے عثمان کا جواب سنو یعنی آپ ذرا تبچھو کریں کہ ایک آدمی کے قبضِ قدرت میں حکومت بھی ہو لشکر بھی ہو فوج بھی ہو پولیس بھی ہو اور اس کے محافظ شیرِ خدا جرسے ہوں اس کا بدلہ لینے کے لیے اور اس کی جان بچانے کے لیے اتنے بڑے بڑے جلیل قدر اسلام کے عظیم سپاہی کھڑے ہوں اور پھر وہ کوئی حرکت نہیں کرتا اور تنگ اتنا ہے کہ آج اٹھارہ دن کا بھوکا ہے اٹھارہ دن کی پیاس ہے بلکہ بعد مورخی نے لکھا ہے چالیس دن کے بھوکے تھے جس نے اسلام پہ اتنی بڑی دولت لٹائی ہو جس نے اسلام کے عظمت کے لیے اپنا سب کچھ غربان کر دیا ایک ہی جواب دیا حضر چالی نے کہا جب بھی ایک ہی جواب دیا دیگر صحاب اکرام نے فرمایا جب بھی ایک ہی جواب دیا اور وہ یہ توجہ کرنا عدب سیکھو عدب آجیوں نمازیوں عدب سیکھو سیدنا عثمان غنیمہ میں مظلوم کا جواب سنو فرمایا ٹھیک ہے تم ان کو نکال ماروگے قتل کر ڈالوگے باغیوں کو نکال دوگے مگر ایک تو بتاؤ یہ شہر کونسا ہے لوگوں نے کہا مدینہ کس کا مدینہ کمام مسلمان کہنے لگے مدینہ تو رسول ہے کالکملی والے کا شہر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہر جگہ پہ لگے ہیں فرمانے لگے عثمان ٹکڑا ٹکڑا ہو سکتا ہے عثمان کی جال کا قیمہ بن سکتا ہے پر عثمان یہ برداز کرنے کو تیار نہیں میرے آقا کے شہر میں کسی کے خون کا ایک قطرہ بہا جائے میں یہ گوارہ کرنے کو تیار نہیں اس طرح کے صبر تو ہر کوئی کر لیتا ہے کہ ایک آدمی کی نہ طاقت ہے نہ قوت ہے نہ ہمت ہے نہ لشکر ہے نہ آدمی ہے نہ پیسہ ہے وہ کہتے ہیں اچھا بھائی میں نے صبر کیا آج ہمارا آپ بدبوری کا صبر کریں گے پھر بھی بھوکتے رہیں گے سب کچھ کہنے کے بعد بھی سب کچھ کرنے کے بعد بھی آج کی عورتیں خمخہ کہہ دیتے ہیں میرا صبر پڑے گا تیرے اوپر ساری رات بھوکتی نہیں سارا دن بھونکی ہے لڑائی کی ہے اب بھی کہتے ہیں میرا صبر پڑے گا مسلمانوں کو دیکھو سارے دعو چلانے کے بعد پھر کہتا ہے اچھا بھی میرے صبر سے تو فلان آدمی نہیں بچ سکے گا اور تو نے کونسی قصر ڈالی ہے سارے دعو لگائے سارے پیچ لگائے سارے ہیلے وسیلے استعمال کیے اور آج صبر کا نام جا عثمان کی قبر سے جا کے پوچھ صبر کے معنی کیا ہے صبر کا مطلب کیا ہے صبر کہتے کی چیز کو ہے لسکر موجود ہے فوج موجود ہے پولیس موجود ہے شیر خدا موجود ہے حسن حسین موجود ہے تلحہ زبیر موجود ہے بڑے بڑے جلیل القدر سعادہ موجود ہے مگر عثمان فرماتے ہیں بلکل ٹھیک ہے میں بھوکا ہوں میں پیاسا ہوں اور لوگا پر میں مدینہ شہر میں مدینہ کی گلیوں میں اے خون کا قطرہ کسی کا نہیں گرنے دوں گا کل قیامت میں اگر میرے محبوب نے مجھ سے پوچھ لیا تم نے مدینہ میں خون ریزی کرائی میں جواب کیا دوں گا کر سکتے تھے کرنے والی اجازت مانگ رہے ہیں ہمانا ہی کسی کو اجازت نہیں ہے یہ باغی کتنے بھی ہوتے خدا کی قسم شہر خدا اڑا کے رکھ دیتے حسن حسین اڑا کے رکھ دیتے جن کی رگوں میں نبی کا خون ہو وہ پیچھے رہ سکتے تھے اور اور تماشا دیکھو ملک شام کے گورنر ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عن تصریف لائے توجہ کرنا سمجھنے والی باتیں عرض کر رہا ہوں شاید آئندہ سال آپ میں سے کون ہوگا اور کون نہیں میرا بھی پتہ نہیں یہاں ہوں گا یہ قبر میں ہوں گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ایک رائے یہ ہے کہ میری ساتھ ملک شام چلو تمہاری جان کی حفاظت ہو جائے گی یہاں گڑھ بڑھ ہے یہاں زندہ نہیں رہ سکو گے حالات ایسے ہیں ایسے وقت میں کون نہیں ساتھ چلتا جان کا خطرہ ہے جان کا کون نہیں ساتھ چلتا یہاں فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری بات اچھی ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے پر آقا سے بے وفائی نہیں کروں گا مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا مدینہ میں نے نہیں چھوڑنا اچھا جی ایک مشورہ دیا تھا اس کا جواب ہو گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسرا مشورہ دیا دوسری تجویز رکھی اور وہ یہ کہ ایک حفاظتی دستہ بنا لو ایک باڑی گاڑ دستہ بناو سپائیوں کا مسلمانوں کا جانساروں کا ایک دستہ بناو جو آپ کے مکان کی جان کی عزت کی آبرو کی حفاظت کرے کیوں بھئی اس میں کیا برائی تھی یہ تو ایک آدمی کو حق پہنچتا ہے اسلام کا حکم راہ ہے نبی کا جانشین ہے نبی کا دور اداماد ہے اور اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں آج اگر جان کا خطرہ پڑ گیا تو ایک دستہ حفاظت کے لیے اگر بنا لیتے تو کیا تھا سیگت نے عثمان زی نورین کا تقویٰ دیکھو پریزگاری دیکھو یہ بات سن کر عدرتے عثمان کے آنکھوں میں آنسو آگئے اور فرمانے لگے آم آویہ تیری بات بالکل ٹھیک ہے ایسا کیا جا سکتا ہے پر میں تمہیں کیا بتاؤں جو کچھ اللہ پاک نے دیا تھا ایک ایک ٹیڈی ایک ایک رتی ساری کا سارا اپنے آقا کے دین پہ قربان کر چکا ہوں آج میرے پلے پائی پیسہ کوئی نہیں جو میں تنخواہ دے کر اپنی حفاظت کراؤں دستے کی تنخواہ خود دوں اور میں اپنی حفاظت کراؤں وہ فرمانے لگے میں یہ جائز نہیں سمجھتا کہ تنخواہ سرکاری خزانے سے دی جائے حفاظت میری ہوں کان سے یہ تقوی آئے گا آج مسلمانوں میں آج تو سرکاری روپیہ ہاتھ لگ جائے پھر دیکھو انشاءاللہ استعمال کے مزے یہ جو رات دن کتابیں بغلوں میں دبائے پھرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ہم پڑھاتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں یہ کس لیے پڑھ رہے ہیں ہاتھ لگے گا دعو لگے گا اڑھائیں گے رکھ کے فلاف سر بنوں گا فلاف سر بنوں گا پھر تمام کا تمام اور صاحب جو روپیہ سولہ سال میں ایمہ تخرج ہوگا انشاءاللہ ایک جھٹکے میں نکال دیں گے ہم ساری عمر کا خرچہ ایک جھٹکے میں واپس مسلمان کا جھٹکہ کوئی مزاق تو نہیں نہ لگے تو آپ پر سارے ولی اللہ ہیں اور اگر لگ جائے نا جھٹکہ پھر دیکھو مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں مجھ سے زیادہ آپ لوگ اخبار پڑھتے ہیں خبریں سنتے ہیں کہ سرکاری افیسر دولت کا استعمال الحمدللہ بڑا دردر کے وضو کر کر کے استعمال کرتے ہیں نیک آدمی ہے بچارے جنت کے ٹھیکے دار ہے دروادوں پہ ہمیں یہی کھڑے ہوئے ملے گے جنت کے دروادے پہ ہاتھ لگ جائے صحیح ایک مرتبہ وہ میں نے بتایا تھا نا کہ عدالتوں میں وہ جو کھڑا ہو کر آواز لگاتا ہے نا اللہ وسائے اللہ ڈوایا حاضر ہو بن جو ان کو پیسے نہ دے وہ لے لہی نہیں سب کر کے اُس آئیں کھڑا کھڑا آہڑے لگاتا ہے جہاں حاضر لکھو کوئی چیز پاس کرانے جاؤ کوئی چیز لینے دینے جاؤ جتنے پھرتے نہیں ہیں پجامیے پہنے ہوئے کھڑے ہوئے تمام کا یہی کام ہے اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا بیچ میں ایک آدھ اُس کی گنتی کیا ہے مگر یہاں پہ امام مظلوم داماد رسول سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی حضرت عثمان کہتے ہیں امیر معاویہ بات تیری ٹھیک ہے پر میں ایسا نہیں کروں گا خرچہ سرکاری ہو جال کی میری حفاظت کی جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا ہر تجویز کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاصرہ جاری ہے چاروں طرف سے لوگوں نے محاصرہ کر رکھا ہے پیرے دار حضرت عثمان غنی کے حضرت حسن اور حسین ہے پچھلی دیوار سے ظالم دشمن کود کرائے ہیں آخری وقت ہے سیدنا عثمان اسلام قاضیم سپاہی اسلام قاضیم سپوت عثمان غنی نبی قیفہ کے کھلوانے والا نبی کو کوہ خرید کر دینے والا نبی کو مسجد بنا کر کے دینے والا نبی کو ایک ایک وقت میں تین سو تین سو اونٹ قربان کر کے دینے والا آج اسمال اٹھارا دن کا بھوکا اٹھارا دن کا پیاسا ہے آخری وقت ہے اپنی گھر والی کو فرمانے لگے وہ میرا پجامہ تو مجھے لہا کے دے جو میں نے خرید کے رکھا ہوا ہے پوچھنے لگی آج تک کبھی نہیں پہنا آج پجامہ پہن کر کیا کروگے فرمانے لگی ابھی ابھی قنوط گیسی آگئی تھی مجھے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے مجھے حضور نے فرمایا عثمان آج ہے آج شام کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے آج میرا آخری وقت ہے پجامہ پہن کر کیا کروگے فرمانے لگے میں حیاء والا عثمان ہوں میں غیرت والا عثمان ہوں میں شرم والا عثمان ہوں جب مجھے وہ قتل کریں گے جب مجھے وہ زبا کریں گے جب مرے اوپر وہ حملہ کریں گے تکلیف ہوگی ترپوں گا پھڑکوں گا کئی ایسا نہ ہو ترپنے پھڑکنے کے درمیال کسی غیر کی نظر میری شرم گہ پہ نہ پڑ جائے آئے ہیں ظالم ظالموں نے آ کر کسی کتنا عثمان کے ساتھ پر حملہ کیا ہے سلاخ ماری ہے پیشانی میں خون کی دھار اللہ کے قرآن پہ جا کے پڑی عثمان کی ساری عمر کی تمنہ تھی عارضو تھی حسرت تھی کہ میں میری زبان ہو خدا کا قرآن ہو اللہ نے اس حسرت کو پورا کر دیا تلاوتی قرآن ہو رہی ہے عثمان کو آ کے زبا کر دیا گیا شہید کر دیا گیا گھر والی نے ہاتھ ہڑایا تین انگلیاں کٹ گئیں www.shahideislam.com عثمان کی گھر والی کے موہ پہ تھپڑ مارا حضرت عثمان کے سانس آ رہے تھے فرمایا ظالموں ساری عمر دوسروں کی بیٹیوں کی میں نے حفاظت کی ہے تم میری آبرو پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ میری زندگی میں کوئی شہید اعود ہے کوئی شہدہ ہنین ہے کوئی شہدہ کربلا ہے کوئی شہید کربلا ہے کوئی شہدہ بدر ہے کوئی کہیں کا شہید ہے کوئی کہیں کا شہید ہے خدا کی قسم عثمان مبارک ہو تجھے تو شہید مدینہ ہے عثمان شہید مدینہ ہے شہادت کے بعد بھی گوھر و کفن کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں اتلا کر دی گئی شہید ہو گئے کتنا بڑا امیر کبیر اسلام کا بہت ورادیم آدمی اٹھارہ دن کا پیاستہ شہید ہو گیا رات کو کسی نے دشتک دی گھر والی نے سمجھا شاید کوئی ہم دردارا دروازہ کھولا پوچھا عثمان کہاں ہے چادر اٹھائی چیٹی یہ اس کے نیچے ہیں سیدنا عثمان اغنی کی گھر والی بتاتی ہیں کہ چادر اٹھائی اور پیچھے کو ہٹ کر اس کمینے نے شہادت کے بعد بھی عثمان کے موہ پہ تھپڑ مارا گھر والی نے بدعا دے دی تیرے ہاتھ ٹوٹیں تو جائے جہل میں دوسری رات آئی ایک اور نے دشتک دی دروازہ کھولا شہید کوئی ہمدرد ہوگا بتایا گیا کہ یہ عثمان لیٹے ہوئے ہیں گھر والی بتاتی ہے کہ چادر اٹھائی شہادت کے تیسرے دن عثمان اغنی کو مارا پس لیا توڑ دی دلاخر ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ نجمعین زندہ تھی سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے میں اعلان کر آیا میرے عظیم سپوت عثمان کے کفن دفن کا انتظام کرو ورنہ میں خود آؤں گی میں سب کچھ کروں گی حرم نبوی سے نکل کر باہر مجھے آنا پڑے گا بڑی مشکل سے اندازہ لگا بائیس لاک مربا میل کہو کمرہ نبی کا دھوڑا داماد وہ عثمان جس سے آسمان کی فرشتے بھی ہیا کرتے ہیں جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ستارہ آدمیوں نے رات کے وقت جنازہ اٹھایا جنازہ چل رہا ہے پتھر برس رہے ہیں پتھر برس رہے ہیں مسلمانوں تم نے کمی کبھی نہیں کی جس نے قوم کے خدمت کی اسی کو مارا دینی خدمت کی دنیا بھی خدمت کی اسی کو مارا جس نے قوم کے خدمت کی یہ عادت ہے مسلمانوں کی جس نے دھوکہ کیا جس نے فراد کیا تم اس کے پیچھے لگے ہمیشہ اور جس نے اخلاص کے ساتھ خدمت کی اس کے جنازے کو پتھر مارے سیدنا عثمان زی نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ گزر رہا ہے کبھی اس گلی سے روکتے ہیں کبھی اس گلی سے روکتے ہیں ادھر نہیں جانے دیں گے ادھر نہیں جانے دیں گے مدینہ کے گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے پتھروں کی بارش ہے جنازہ عثمان زی نورین کا ہے صحابہ اکرام کا سامانہ ہے وہ کہتے تھے کہ ہم مدینہ کے گلیوں سے جنازہ گزرنے نہیں دیں گے ادھر حالات کچھ اور بتاتے ہیں عثمان تجھے مدینہ کی گلیوں سے کتنا پیار ہے شہادت کے بعد بھی کہتا کہ آشک کا جنازہ ہے آشک کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے آشک کا جنازہ ہے سابر کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں میں سے ذرا گھوم کے نکلے شہادت کے بعد بھی مدینہ کی گلیوں سے تجھے کتنا پیار ہے آج بھی گلی گلی کا چھکر لگا رہا ہے جنت البقی میں دفن کر دیا گیا ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں نے بہت اللہ میں ایک آدمی کو تواف کرتے دیکھا وہ یہ کہتا تھا یا اللہ تو مجھے معاف کر دے پر میرا یقین ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا لوگوں نے پوچھا ظالم یہ کیا بات ہوئی کہہ لگا میں وہ ہوں جس نے عثمان کی شہادت کے بعد وہ پہ تھپڑ مارا تھا اور لوگوں کو ہاتھ دکھائے کہ لگا عثمان کی گھر والی نے بدعا دی تھی تیرے ہاتھ سوک جائیں لکڑی بن گئے جہلیم کی تیاری کیے پھرتا ہوں صحابی کہتا ہے میں نے شام کی سرحد پہ ایک آدمی کو دیکھا کون لگا ہوا تھا سارا بدن گلا ہوا تھا کونیوں کے بل زمین پہ گھسٹ رہا تھا میں نے پوچھا تو کون ہے کہنے لگا میں وہ ہوں جس نے شہادت کے بعد عثمان کی پسلیاں توڑی تھے امام حسین نے خواب دیکھا کہ عرص الہی سے خون کے پرنالے بہ پڑے حضرت علی سے پوچھا تعبیر خواب دیکھنے والا حسین ہے تعبیر دینے والا علی مرتضی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرمایا بیٹا اب قیامت تک خون کے پرنالے بیٹھتے ہی رہیں گے عبداللہ ابن سلام صحابی کہتے ہیں جب کسی نبی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں ستر ہزار کو قتل کیا جاتا ہے اور جب کسی صحابی کو قتل کر دیا جاتا ہے اس کے بدلے میں نقد پینٹیس ہزار کو قتل کیا جاتا ہے سیدنا امام مظلوم سیدنا عثمان زنو رین کہ صبر کا کیا کہنا طاقت ہوتے ہوئے سب کچھ ہوتے ہوئے احترام مدینہ دیکھو نبی کا عدب دیکھو دین کا عدب دیکھو آخری وقت میں بھی تقوی اور پرہزداری دیکھو بھوکے چلے گئے پیاسے شہید ہو گئے مگر آہنا کی اپنا کی اپنے مشن سے ذرہ برابر پیچھے نہیں آٹے ہم بڑے بڑی ہستیوں کے غلام ہیں اللہ پاک ان حضرات کی ہمیں غلامی نصیب فرمائے اور ان کی اسلامی کارناموں کے صدقے میں اللہ پاک ہماری بھی نجات فرما دے اور ہمیں ان حضرات کا خادم اللہ پاک منا لے تو ہم تمام کا بھلا ہو بیڑا پار ہو جائیں